ہیلو فینڈ اسلام علیکم نمشکار آپ سب ہی کیسے ہیں میں بہت ہی ٹیسٹی پوری کی ریسپی لے کے آئی ہوں اگر آپ سمپل پوری کھاکا کے بور ہو گئے ہوں گے تو اسی پوری کو ہم نے بہت اچھا ٹیسٹ میں میں لے کے آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت کم ٹائم میں یہ بہت ٹیسٹی پوری بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا تو میں ہوں سامرین فاطنہ آپ کا ایسے فومیٹ کچن میں تہہ دل سے سواغت ہے تو ہم نے لیا ہے ایک کپ دودھ دودھ ہم نے لیا ہے یہ ملائی والی دودھ ہے اس میں تھوڑا سا ملائی ہونا چاہیے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک انڈا انڈے کو زردی سفیدی دونوں کو ایک ساتھ آپ اس میں ڈال دے اور دودھ بلکل روم ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے ڈال دودھ ہونا چاہیے گرم دودھ بلکل بھی نہیں دودھ اور انڈے کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سفیدی اور زردی دودھ میں اتنے اچھے سے مکس ہو جائے کہ اس میں پتہ بھی نہ چلے کہ اس دودھ میں انڈا پڑا ہے تو ایسے آپ کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جب مکس ہو جائے تو ہم نے لیا ہے ایک کٹورا آٹا اس میں ہم نے ڈالا ایک ٹیبل اسپون نمک اور دودھ اور انڈے سے ہم اس آٹے کو گوندھ لیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی پوری جو ہے بن کے تیار ہوتی ہے پوری یا کچوری جو بھی کہہ لیں تو ہمارے یہاں اسے کچوری کہتے ہیں اور اگر پانی آپ کو تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کا آپ کو لگے تو آپ اسی کٹورے میں تھوڑا سا پانی لے کے اور فلپی سائز کو گوندھ کے آپ رکھ لیں اور پانچ سے دس منٹ کے لیے سے آپ چھوڑ دیں تو پانچ دس منٹ ہو گیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا بیٹر لے لینا ہے اور اس کی اب بنا لے پیڑے اور اس کو جیسے ہم نے روٹی بھیلتے ہیں تھوڑے سے موٹے سائز میں اس کو آپ کو بھیل لینا ہے بلکل پتلا نہیں بیلنا ہے نہیں تو ہم اس کو فرائی کریں گے تو اچھے سے فرائی نہیں ہو پائیں گے اور آپ کو بیل لینا ہے اور اس ٹائپ سے آپ کو کٹ کر لینا ہے تو تکونا بہت اچھا یہ لگتا ہے تو آپ اس کا دیکھ لیجئے لیند اس ٹائپ سے تھوڑی موٹی ہونی چاہیے اور ہم نے یہ کڑھائی کو گرم کر لیا اس میں ہم نے ڈالا ہے اوائل اور جب یہ گرم ہو جائے تو بلکل میڈیم فلیم پہ ہم اسے فرائی کر لیں گے اور دیکھیں یہ تیل میں جالتے ہی کتنے اچھے سے پھولنے لگیں گے اور بہت یہ ٹیسٹی بنتے ہیں میں بلکل نیو ریسی پی لے کیا ہوں آپ ضرور ٹرائی کریں گے سب کو بہت پسند آئے گا آپ اچھوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں چائے کے ساتھ سبزی کے ساتھ اسے آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہ کتنے اچھے سے پھول رہے ہیں تو اس میں بہت اچھا انڈا کا بھی ٹیسٹ ہے گا آپ کو دودھ کا بھی ٹیسٹ ہے گا بہت ہی یم لگتا ہے آپ ضرور ٹرائی کریں گے تو اس کو ہم نے گولڈن تک ہم اسے ایک سائٹ سے فرائی ہم نکل لیا ہے اور جو بچے ہوئے تھے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی سیم فرائی کر لیا اور دیکھیں سارے جو پوری ہیں وہ بہت اچھے سے پھول رہے ہیں تو بیٹر کو آپ کو بہت اچھے سے گونڈنا ہے وہ جتنے اچھے سے فلاپی گونڈے ہوئے رہیں گے پوری تیل میں اتنی زیادہ ہی پھولے گی چینل پہ نئے ہوں گے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں گے اور ہماری ریسیپ کو آپ شیئر کر دیں گے میں اور اچھی اچھی نیو نیو آپ لوگوں کے لئے ریسیپ میں لاتی رہوں گی تو یہ دیکھئے گرمہ گرم پوری ہے ریڈی اب اسے آپ ہلوے کے ساتھ سبزی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی بہت یہ ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے ضرور بنائیں گے اور ہمیں فیڈبیک میں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں گے کہ ہماری یہ ریسیپ آپ کو کیسی لگی تو میں اسے آلو کی بھجی اور ہلوے کے ساتھ میں اسے ٹرائی کروں گے بہت ہی یم بنا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ اسے ضرور بنائیں کھائیں کھلائیں اور فیڈبیک میں ضرور بتائیں گے کہ ہماری ریسیپ سے آپ کی یہ پوری کیسی بنی تو آپ کے سامنے یہ ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے اسو کی کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اگ جب آپ اسے یہ ٹیسٹ کر کریں اور میں یہ بتائیں گے میں نے اسے سبج کے ساتھ بھی ہمنے نے اسے ڈرائی کیا بہت ہی موڑی پانیر کسی کے ساpas سکتے ہیں ہمارے چینل کو ڈھر‌سارا پیار دیں ڈھر سارا شیئر کریں ڈھر سارا سبسکرائب کریں فرمت ملوں گی نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھی تکھ کر اللہ حافی опять موسیقی